اسلام علیکم دوستو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان دشمنی میں اب انڈیا کے ساتھ بربوس کروز مزہل کا مہائدہ کر دیا ہے اور خبر یہ نکل کر بھی سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا سعودی عرب امارات کو اور بھی دیفنس سیٹم فروخت کرنے والا ہے دوستو یہ سب عرب ممالک پاکستان دشمنی میں بھارت کو نوازتے ہی نوازتے جا رہے ہیں ایک طرف انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بھارت کا ساتھ دیا تو دوسری طرف انہوں نے اب انڈیا کے دیفنس ہتھیار بھی خریدنے شروع کر دیئے انڈیا کے آرمی کے چیف جرنل ایم ایم نڑوڑے نے دبیہ کا دورہ کیا جس میں انہوں نے دبیہ کے ساتھ بربوس مزہل کا مہائدہ کر لیا ہے اور اگلے ہی ہفتے وہ پہلی بار سہودیا کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں پر وہ سہودیا کے دیفنس کالیج کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں پر خطاب بھی کریں گے اور ساتھ میں وہ بربوس مزہل کا مہائدہ بھی کریں گے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ بربوس مزہل روس اور انڈیا نے مل کر بنایا ہے یہ ایک پرانا بلسٹیک مزہل ہے اور اب یہ زیادہ استعمال کے قابل نہیں رہا انڈیا کی ڈیفیس ایجنسی سی اے جی کے مطابق 2019 میں انڈیا کی آرمی کو پندرہ بربوس مزہل دیا گئے تھے جن میں سے چھے کو ٹیسٹ کیا گیا لیکن کوئی بھی اپنے نشانے پر نہیں پہنچا جبکہ باقی دس کو ڈیفیس فیکٹری کو واپس کر دیا گیا جبکہ اب انڈیا نے یہ کہا ہے کہ وہ اب بربوس مزہل کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا شروع کرے گا اور اسے بیار کے برابر کرے گا تو دوستو آخر کیوں دوبائی اور سہودیا بربوس جیسے آؤٹڈیٹڈ مزہل کو خرید رہے ہیں اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ساتھ میں انڈیا نے دوبائی سے اپنا کاروبار بھی ساٹھ بلیل ڈالر تک پہنچا دیا ہے اور سہودیا نے سو بلیل ڈالر تک پہنچا دیا ہے دوستو یہ وقت آپ ہو چاہے دوستو یہ وقت بھی آپ ہو چاہے کہ سہودیا اور دوبائی کھلپ کھلا پاکستان کے خلاف ہر بحاظ پر بھارت کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں دوستو اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ ہمارا پاکستان چینل کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ایسا ہی سپورٹ کرتے رہیے سپورٹ کرتے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اس ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گلڈی پر لازمی کلک کیجئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ